اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج آپ کے لیے ہمارے پاس بہت ہی امپارنٹ ٹاپک ہے بہت ہی امپارنٹ ویڈیو ہے تاریخ افغانستان the history of افغانستان دورانی ایمپائر سے لے کا the great game anglo afghan wars اس کے بعد جو ہے Soviet Union intervention in افغانستان the rise of Taliban جو مکمل تاریخ افغانستان ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی difficulties ہیں یا confusions ہیں regarding the history of افغانستان تو یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام تر difficulties ختم ہو جائیں گے تو یہ اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہے دورانی ایمپائر دورانی ایمپائر یا دورانی ڈینسٹی وہ start was 1747 سے 1842 تک اور اس کا founder تھا اس کا امیر پہلا تھا احمد شاہ دورانی احمد شاہ دورانی بڑا نام ہے آپ نے سنا ہوگا the third battle of panipat یعنی کہ احمد شاہ عبدالی بات ایک ہی ہے احمد شاہ دورانی 1761 میں آپ نے آ کر شکر سیا تھا مراتھاس کو انڈیا کی اندر in their third battle of panipat اور آپ کو بلائے تھا شاہ ولی اللہ نے تو احمد شاہ دورانی جو ہے وہ founder تھا دورانی ایمپائر کا اور آپ 1747 سے لے کر 1772 تک جو ہیں وہ حکمران رہے دورانی ایمپائر کے اور یاد کیجئے گا احمد شاہ دورانی کو مانتے ہیں as the founder of Afghanistan the father of nation in Afghanistan جو افغانی لوگ ہیں وہ اس کو مانتے ہیں the father of Afghanistan the founder of Afghanistan احمد شاہ دورانی کو اور جو آخری حکمران تھا وہ تھا شجاہ شاہ 1839 سے 1842 تک یاد کیجئے گا یہ second term ہے اس کا یہ اس کا first term پہلے تھا اس کو ہم پڑھیں گے 1803 سے لے کر 1809 تک تو یہ تھا دورانی ایمپائر جو اگر بات کریں جو افغانستان ہے اس کا جو founder ہے وہ اس کو کہلاتے ہیں احمد شاہ دورانی کو اس کے بعد کیا ہوا the great game جو great game ہے ہمارے پاس یہاں بہت سنتے ہیں ہم لوگ new great game great game شاہد کسی کو پتا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ world use کرے گا great game بھائی یہ great game یا new great game کیا ہیں the great game پہلے دنیا میں دو پاورفل کنٹریز تھے ایک رشیا دوسرا the great built-in امریکہ بعد میں آیا world war 1 world war 2 کے بعد تو great built-in اور رشیا ان کا یہ struggle تھا ان کی یہ کافی کوشش تھی کہ ان کا طاقت ان کا influence ان کا جو ہے وہ power رہے افغانستان کے اوپر they both are fighting to have the control of افغانستان diplomatically politically اکنامک ہر لحاظ سے ان کا جو ہے وہ اثر رہے افغانستان کی اوپر تو وہ جو ان کا struggle تھا that phenomena was called the great game during 19th century 19th century میں جو struggle تھا رشیا کا اور great built-in کا to have the influence in افغانستان that phenomena was called the great game اب یہاں سے کیا ہو گیا یہاں سے آ گیا the anglo afghan wars آ گئے the anglo afghan wars یا افغان wars بھی انکوم کہتے ہیں anglo مطلب english یعنی کہ great built-in اور افغانستان wars یہ تین بڑے مشہور ہیں 3 anglo afghan wars were fought now the first anglo afghan war یہ کب ہوا 1839 سے 1842 تک the first anglo afghan war یہاں پر کیا تھا دوست محمد خان امیر آف افغانستان یعنی کہ حکمران تھا افغانستان کا اور یہ جو ہے 1826 سے لے کر 1839 تک امیر بنا اب آپ کہیں گے بھئی اگر 1826 میں یہ امیر بنا تو پھر یہ جو درانی ایمپائر ہے وہ تو چلا تھا 1842 تک بھائی کچھ عرصے کے لیے درانی ایمپائر کو ختم کیا گیا تھا وہ دوبارہ پھر باہل ہو گیا تھا تو پرحال دوست محمد جب امیر بنا افغانستان کا 1826 سے 39 تک he was friendly with russia اس کے کافی تعلقات بہتر ہو گئے رشیہ کے ساتھ اور یہ بات پسند نہیں تھا گریٹ بیلٹن کو اس وقت انڈیا کا تھا گورنر جنرل لارڈ آکن لینڈ یاد کیجئے گا جو گریٹ بیلٹن نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر تو یہاں سے کیا تھا بیلٹش انڈیا سے کیا تھا اور انڈیا کے اندر 1773 سے لے کر 1857 تک تھے گورنر جنرل اس کے بعد ہے وہاں پر وائس ریس تو لارڈ آکن لینڈ یہ تھا انڈیا کا گورنر جنرل 1836 اور اس نے آفر کیا دوست محمد کو کہ بھئی آپ امیر نہ بنیں آپ چھوڑ دیں حکمرانی کو اور جو شجاہ شاہ دورانی ہے جو کہ 1803 سے رہا تھا 1809 تک جو ہیں وہ بادشاہ افغانستان کا اس کو دوبارہ طاقت دیا جائے اس کو دوبارہ امیر بنایا جائے اور دوست محمد آپ خود بنیں اس کے انڈرمیں اس کا منسٹر اس کا وزیر بنیں اور آپ نے کہا کہ بھائی میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں میں خود امیر ہوں میں خود بادشاہ افغانستان کا تو برحال اب یہاں پہ آکر بلٹش انڈین نے حملہ کیا گریٹ بلٹن نے حملہ کیا کس کے اوپر افغانستان کے اوپر یاد کیجئے گا اب یہاں گریٹ بلٹن کو جو لارڈ آکن لینڈ ہے دہ دین انڈین گورنر جنرل آپ کو سپورٹ کیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو شیر پنجاب سکھوں کا بڑا حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ اور نام دیا گیا تھا یاد کیجئے گا اب یہ بلٹش انڈیا کے سولجرز اور سکھ سولجرز ان دونوں کا نام کیا تھا تو برحال آ کر یہ حملہ ہوا افغانستان کے اوپر اور دوست محمد خان کو جلدی ہٹایا گیا تھا پھر یہ سنٹل ایشیا چلا گیا اس کے بیٹے کو کچھ طاقت مل گئے پاور مل گئے اکبر خان کو بھی اور بہار جو شجاع شاہ ہے اس کو دوبارہ جو ہیں وہ بلٹش پاور میں لے کر آئے ایٹین تھرٹی نائن سے ایٹین فورٹی ٹو تک اور آگے چل کر یہاں حالانکہ یہاں جب شجاع شاہ حکمران ہوا افغانستان کا پھر وہ جو افغانی لوگ تھے دی لفڈ دوست محمد خان دی ریجیکٹی دی گورنمنٹ آف شجاع شاہ پھر وہاں بغاوت اس کے بس کو مارا گیا تھا شجاع شاہ ہوا سکل دیا تو دوبارہ طاقت میں آگیا دوست محمد خان اور یہ دوبارہ بنا امیر کب سے کہاں تک یہ اور یہ دوبارہ میں نے کہا کہ جو ہے ایٹین فورٹی فائے سے لے کر ایٹین سکسٹی تھری تک فریرہ دوبارہ امیر آف افغانستان تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا انگلو افغانوار تھا اس کے اندر جو ہیں وہ شکست ملا تھا کس کو گریٹ بلٹن کو یا بلٹش انڈیا کو یہاں دوبارہ طاقت میں آگیا تھا دوست محمد خان اس کو ہٹانے کے لیے حملہ کیا تھا لارڈ آکن لین نے اس کو تو چند مہینوں کے لیے ہٹایا گیا تھا پھر یہ دوبارہ واپس آگیا افغانستان کے اندر برالہ ان دی فرسٹ انگلو افغانوار دی بلٹش دیوڈ ڈیفیٹیڈ بید افغانیز جو کہ ایٹین فورٹی ٹو تک رہا اس کے بعد کیا ہے سیکنڈ انگلو افغانوار دی سیکنڈ انگلو افغانوار ایٹین سیونٹی ایٹ ٹو ایٹین ایٹی رائٹ اب یہاں بھی کیا ہوا جب انتقال ہوا دوست محمد کا ایٹین سکسٹی تری میں اس کا بیٹا آ گیا شیر علی شیر علی خان اس کا بیٹا بن گیا دہ امیر آف افغانستان اور یہ ایٹین سکسٹی تری سے لے کر ایٹین سیونٹی نائن تک امیر آفغانستان کا اب جب شیر علی خان امیر تھا تو اس وقت اس نے جو ہیں وہی بہت اس کے اچھے تعلقات تھے کس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ایون لارڈ لٹن جو کہ انڈیا کا وائسرہ تھا میرے کیا ہمیں سکسٹ وائسرہ آف انڈیا ایٹین سیونٹی سکس ٹو ایٹین ایٹی اور یہ کلوز دوست تھا ہی واس کلوز فرینڈ آف سر سید احمد خان اور ایم اے او اسکول تھا ایٹین سیونٹی فائی میں وہ بناتا سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں کالج وہ اس نے بنایا تھا اس کو کالج بہت سارے پیسے فنڈز دیئے تھے لارڈ لٹن نے تو برحال لارڈ لٹن نے ایک ایمبیسیڈر بھیجا افغانستان اس ایمبیسیڈر کو کابل میں داخل ہونا بھی نہیں دیا گیا اس کو وہاں سے واپس کیا شیر علی خان نے اور اس کے بعد ایک وفد گیا ایک ڈیلیگیشن گیا رشیہ سے افغانستان اس کا وہاں پر استقبال کیا گیا بلکل اس کی وہاں پر ریسپیٹ کی گئی تو یہ بات ٹھیک نہیں لگا کس کو گریٹ بیلٹن کو اور لارڈ لٹن نے آرمی کو یہاں سینڈ کیا افغانستان کے اوپر جنگ کرنے کے لئے تو یہاں سے سٹارٹ ہو گیا دس سیکنڈ اینگلو افغان وار ان ایٹین سیونٹی ایٹ فرام ایٹین سیونٹی ایٹ تو ایٹین ایٹی تو پھر یہاں شیر علی خان کو ہٹانے کے لئے آکر حملہ کیا بلٹش نے لارڈ لٹن نے اور پھر وہاں جو ہے اس کو مارا گیا تھا سیونٹی نائن میں پھر اس کا بیٹا آ گیا یاکب خان یہ بنا امیر یاکب خان واسدہ سند آف شیر علی خان اور اس کو بھی جو ہے وہ جلدی مہٹایا گیا تھا بیکاوز ہی ریمنڈ ایٹین سیونٹی نائن تو ایٹی ایٹی یعنی کہ کوئی ایک سال کے لئے یا ڈیڑھ سال کے لئے اس کو بنایا گیا تھا امیر آفغانستان پھر اس کو بھی یاکب خان کو بھی بلٹش نے ہٹا دیا اس کے بعد یہاں پر کس کو لے کر آئے عبد الرحمن پڑا مشہور تھا امیر عبد الرحمن خان ایٹین ایٹی تو انیس سو ایک نائنٹین زروون کوئی بیس اکی سال امیر رہا افغانستان کا عبد الرحمن خان اور اس کو جو ہے بلٹش نے جس طرح کہا اس نے کر دیا یاد کیجئے گا جو سیکنڈ انگلو افغان وار ہے ایٹین سیونٹی ایٹ تو ایٹین ایٹی اس میں شکست ملا تھا افغانستان کو بہت نقصان ہو افغانستان کا بہت لاس ہو افغانستان کا اور یہاں جو طاقت تھا جو انفلنس تھا رشیہ کا وہ بھی ختم ہو گیا اور یہاں تمام تر اختیارات پاورز آگئے گریٹ بلٹن کے اور امیر عبد الرحمن یہ بالکل مطلب ایک بلٹش کا ایک جو ہے اپنا ایک بندہ تھا جس طرح کہا اس کو بلٹش نے اس نے یس کر دیا یعنی کہ جو اکنامی ہے کانون کانسٹوشنز فارن پالسی افغانستان کی وہ سب کچھ بنایا تھا پھر گریٹ بلٹن نے بس یہ بچارہ نام پر تھا اسے وہاں پر عبد الرحمن خان برحال لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دورنگ ہیز رجائم یہ جو بیس اکیس سال ہیں اٹھارہ سو اسی سے لیکن انیس سو ایک تک یہاں پر کافی امن تھا افغانستان کے اندر وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہو گیا برحال یہ اس نے کام کیا انڈر دا بلٹش جو ہیں وہ انفلونس اور یہ بات وہ بھی ہے کہ اس کے دور میں ایٹین نائنٹی تھری میں ایٹین نائنٹی تھری میں جو دورنڈ لائن ہے دا باؤنڈری بیٹوین افغانستان اور پاکستان اس کو سائن کیا گیا تو مورٹیمر ڈیورنڈ واز بلٹش آفیسر اس کا نام رکھا گیا وہاں پر ڈیورن لائن تو وہاں تھا بلٹش اور جو ہے امیر عبد الرحمان فرم افغانستان وہ سائن کیا گیا تھا ایٹین نائنٹی تھری میں اچھا یہاں لکھا میں نے اس کو ڈیورن لائن ایٹین نائنٹی twenty میں جو کہ اس کے دور میں وہ سائن ہوا تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس کیا گیا تھارڈ اینگلو افغان وار اس کو ہم کہتے ہیں وار آف انڈیپنڈنس بھی اور یہ افغانی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں افغانستان کے اندر لوگ کہتے ہیں وار آف انڈیپنڈنس یا تھارڈ اینگلو افغان وار بھی نائنٹی نائنٹین کوئی مئے سے چلا تھا مئے جون جولائے آگس تک لیسن یہاں کیا ہوا جب شیر علی خان کا اچھا عبد الرحمان خان کا انتقال ہوا انیس سو ایک میں اس کا بیٹا آ گیا حبیب اللہ خان انیس سو ایک سے لے کر انیس سو انیس تک حبیب اللہ خان جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا بیٹا آ گیا امان اللہ خان کون امان اللہ خان انیس سو انیس سے انیس چھبیس تک یاد کیجئے گا اس کا انتقال نہیں ہوا تھا ایکچولی جو حبیب اللہ خان ہے اس کو مارا گیا تھا ہوا کہ اسے یہاں پر ورلڈ وار ٹو تھا کنٹینیو ٹھیک ہے نا تو اوٹامن ایمپائر نے آفر دیا کس کو حبیب اللہ خان کو اوٹامن ایمپائر تو وہ تو بلٹش کے انٹی تھے ورلڈ وار ون میں جرمنی آسٹیا ہنگری اوٹامن ایمپائر تھے اور وہاں پر جو ہے فرانس رسیا یا گریٹ بلٹن تو اوٹامن ایمپائر نے کہا حبیب اللہ خان کو کہ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور آپ لڑیں آپ جنگ کریں اگینس بلٹش تاکہ آپ کو آزادی مل جائے لیکن اس نے کہا کہ بھئی نہیں میں جنگ نہیں کروں گا مجھے جس طرح بلٹش والے لوگ کہیں کہ میں ویسے کام کروں گا تو اس کو پھر مارا گیا تھا جو انٹی بلٹش لوگ تھے افغانستان کے اندر انہوں نے اس کو مارا تھا حبیب اللہ خان کو انیس سو انیس میں اس کے وجہ کا بیٹا آ گیا امان اللہ خان جب انیس سو انیس میں آیا امان اللہ خان تو یہ کافی بلٹش کا انٹی تھا ہی وہاں سمہاو انٹی بلٹش ہے پھر یہ آمر ہوا کیا پھر اس نے جب ایک سپیچ کیا امان اللہ خان نے کہ بھائی میں جو ہے افغانستان کو آزاد کروں گا انگریزوں سے ہم آزادی لیں گے جو ہمارے اوپر قبضہ ہے نا انگریزوں کا میں نے کہا نا سیکنڈ انگل افغان وار کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سب کچھ چل رہا تھا بکادہ دیپ گیٹ بلٹن وہ ان کی فائن پالیسی وہاں پر گورمنٹ کون آئے کون نہ آئے کس طرح کے لاز بننی چاہیے سب کچھ جو تھا وہ بن رہا تھا انڈر دا بلٹش انفلونس تو امان اللہ خان نے بولا بھائی ہم آزادی چاہتے ہیں انگریزوں سے جو ان کا ہمارے اوپر انفلونس ہے طاقت ہے غلبہ ہے ڈومیننسی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ آ کر جو ہے حملہ کیا بلٹش نے یہاں افغانستان کے اوپر اور یہاں پر جس طرح لڑے تھے افغانی لوگ یہ دنیا آج کل بھی حران ہے اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ افغانیوں نے تین سپر پاور کو شکست دیا برحال تھرڈ انگلو افغان وار کے اندر جس کو افغانی کہتے ہیں دا وار آف انڈیپنڈنس جو کہ مئے مہینے میں سٹارٹ ہوا اور ختم ہوا آگست مہینے میں یہ ٹریٹری ہوا تھا ٹریٹری آف راولپنڈی راولپنڈی میں ایگریمنٹ ہوا تھا آٹھ آگست انیس سو انیس میں اور اس کے تحت افغانستان کو مکمل طرح سے آزادی مل گئی بلٹش کمپلیٹلی لیفٹ افغانستان اور جو ہے افغانستان جو ہے بلکل کلوز دوست بن گیا اس وقت رشیہ کا اس وقت پھر تو یہاں بعد جو ہیں وہ بلٹش نے بلکل چھوڑ دیا افغانستان کو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا راولپنڈی کے اندر آٹھ آگست کو لیکن جو آزادی مناتے ہیں جو انڈیپنڈنس مناتے ہیں افغانستان کے لوگ وہ ہے نائنٹین آگست انیس آگست ٹھیک ہے نا تو برحال جو انڈیپنڈنس افغانستان کہہ ہوا ہے نائنٹین آگست نائنٹین نائنٹین اور اس کے بعد یہاں سے بلٹش نکل گئے اب یہاں پر کیا ہوا پھر آ گیا اب یہ پہلے تھے امیر اب یہاں پر کنگ کا ٹائٹل مل گیا ان کو تو امالا خان پہلے امیر بھی تھا اب یہاں پر کیا بن گیا پھر یہ بن گیا دا کنگ آف افغانستان انیس سو چھبیس سے لے کر انتیس تک نائنٹین ٹوئنٹی سکس ٹو نائنٹین ٹوئنٹی نائن امان اللہ کارڈ ہیمسیل ف ایز کنگ یہاں پھری کنگ بن گیا اس کے بعد کیا ہوا یہاں آ گیا تھا نادر شاہ یہ نادر شاہ آ گیا نائنٹین ٹوئنٹین ٹو نائنٹین تھرٹی تھری رائٹ کنگ نادر شاہ پھر اس کا بیٹا آ گیا زاہر شاہ نائنٹین تھرٹی تھری سے لے کر نائنٹین سوئنٹی تھری تک زاہر شاہ نے بہت بہت جو ہے وہ حکمرانی کی افغانستان کے اوپر نائنٹین تھرٹی تھری ٹو نائنٹین سوئنٹی تھری اور زاہر شاہ جو تھا آخری بادشاہ تھا اب یہاں پر کیا ہوا یہاں آ گیا محمد داؤد خان محمد داؤد خان آ گیا اور اس نے آ کر اس بادشاہی نظام کو ختم کر دیا and he became the first president of afghanistan محمد داؤد خان 1973 to 1978 داؤد خان بنا صدر afghanistan کا اس کے بعد کیا ہوا pdpa listen people's democratic party of afghanistan people's democratic party of افغانستان یہ بنا تھا نائنٹین سکسٹی فائی میں یہ ڈیزول ہوا نائنٹین نائنٹین ٹو میں اب یہاں پر کیا تھا people's democratic party of افغانستان یہ سویٹ یونین کے سپورٹ کے وجہ سے بنا تھا اور اس کو بنایا تھا ان دو شخص نے نور محمد ترقی اور بابرک کرمل نور محمد ترقی اور بابرک کرمل یہ دونوں close friend تھے جو ہے سویٹ یونین کے اس وقت ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کیا تھا محمد داؤد خان کو ہٹانے کے لیے بغاوت کیا گیا سور ریولوشن اس کا نام دیا گیا سور ایس او یو آر سور ریولوشن آف نائنٹین سیونٹی ایٹ اور یہاں پر تین بڑے نام تھے نور محمد ترقی بابرک کرمل اور یہ بھی حفیظ اللہ امین ان تینوں نے اسٹرگل کیا اور محمد داؤد کو ہٹایا پھر وہاں سے اس کو مارا گیا اور یہاں پر آ گیا انقلاب پھر یہ پارٹی آگئی پاور میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اب یہاں تو یہ سویٹ کا ایک جو ہے اپنا ہی پارٹی تھا اب یہاں پھر آ گیا جو ہے وہ صدر بنا نور محمد ترقی جو کہ سویٹ کا ایک close دوست تھا ایک friend تھا نور محمد ترقی ایٹین سیونٹی ایٹ میں آ گیا اور سیونٹی نائن تک انہیں کوئی ایک ڈیڑھ سال پھر اس کو کسے نے مروایا اس کو ہٹایا پہلے پھر اس کو مروایا کس نے حفیظ اللہ امین نے جو حفیظ اللہ امین ہے یہ اس کے انڈرمن تھا وزیر خارجہ تو حفیظ اللہ امین نے جو ہے وہ ہٹا دیا پھر اس کو مروایا نور محمد ترقی کو اب جب حفیظ اللہ نے یہ گندا کام کیا کہ بھائی جو نور محمد ترقی اس کو آپ نے ہٹا دیا فر اس کو آپ نے مروا دیا وہاں پر اب یہاں سے غصہ ہو گیا سویٹ یونین کو اب سویٹ نے آ کر حملہ کیا کیوں افغانستان کے اوپر صرف اور صرف اس بندے کو ہٹانے کے لیے تو برحال جو نور محمد ترقی کا قتل وہاں پر ہوا اس کے بعد آ کر حملہ کیا سویٹ نے پھر یہاں پر کیا ہوا سویٹ نے انٹروین کیا ڈسبر مہینے میں پھر آ کر ہٹایا اور اس کو مار دیا گیا ہے یہ وعدہ اسیسنیٹ ایڈیا نے کہ حافظ اللہ امین کو بھی وہاں پر مار آ گیا پھر جو ہے سویٹ نے اپنا بندہ لے کر آئے وہ بابرک کرمال کیونکہ بابرک کرمال اور نور محمد ترقی یہ دونوں پرو سویٹ یونین تھے تو دوبارہ جو ہے یہاں سویٹ یونین کا اپنا ہی گورنمنٹ آ گیا انڈر بابرک کرمال اب جب یہاں پر بابرک کرمال آ گیا 1979 سے لے کر 1986 تک اب اس کے بعد کیا ہوا پاکستان سعودی عربیہ اور امریکہ جو آپریشن سائیکلون کے طرح بڑا مشہور ہے کوڈ نام جو مجاہدین کو سپورٹ کیا گیا تھا تو ہم یہ نہیں پتا کہ بھائی پاکستان یا سعودی اس امام اللادن یا جو مجاہدین تھے کس کے خلاف لڑے تھے وہ کہ بھائی اس کے خلاف لڑے تھے ہم لوگ یہ جو پارٹی ہے پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اس کا آبی صدر تھا بابرک کرمال اس کو ہٹانے کے لیے تو ڈیپوز بابرک کرمال آ کر پاکستان نے جنرل زیاق کے دور میں ہم نے سپورٹ کیا مجاہدین کو تاکہ یہ بندہ ہٹ جائے براہ یہ ہٹا نہیں تھا اس کے بعد ایٹی سکس میں ایک اور لے کر آیا سویٹ تاکہ کچھ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے وہ تھا محمد نجیب اللہ یا ڈاکٹر نجیب اللہ ایٹی سکس تو نائنٹی نائنٹی ٹھو یہاں تک ڈاکٹر نجیب رہا اس کے بعد وہاں سیویل وار آ گیا افغانستان سیویل وار بڑا مشہور ہے یہ نائنٹی ٹھو 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 نائنٹی سکس اب یہاں پر دو بڑے گروپ سامنے آئے ہیں ایک دی یونائٹیڈ دی ناردن آلائنس بڑا مشہور ہے امشاہ مسعود جو اس کو لیڈ کر رہا تھا امشاہ مسعود دی لیڈر آف یونین فرنٹ یا ناردن آلائنس اور وہاں تھے تالبان انڈر ملا عمر تالبان کا مرکز تھا کندھار نائنٹی فور میں تالبان بنا وہاں پر تو سیویل وار میں پھر نائنٹی سکس میں آ گئے تھے تالبان تو تالبان آئے پاور میں نائنٹی سکس میں دوہزار ایک تک اور جب نائنٹی سکس میں تالبان پاور میں آئے تو پاکستان اور سعودی اریبیا اور یو این ان کو تسلیم بھی کر لیا تھا فر آ گیا دوہزار ایک میں آیا پھر وہاں پر یہ واقعہ ہوا ورلٹڈ سینٹر کا جانے کے نائن الیون انسیڈنٹ فر آ کر امریکہ نے کہا جارج وو بش نے کہا ملا عمر کو کہ جو القاعدہ یہاں پر ملوے سے اور سا ملادن کو آپ ہمارے حوالے کر دیں فر جب ملا عمر نے یافر کو رجڈ کر دیا فر آ کر سٹار ہوا آپریشن انڈورنگ فریڈم یعنی کے دووار ان تیرر ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوہزار ایک سے لے کر اکیس تک وہاں پر امریکہ کے بیٹے وہاں پر حکمران تھے پہلے تھا حامد کرز ہے اس کے بعد ابھی تو جوہ شرف گنی تھا پھر دوبارہ اکیس میں اب آ گئے طالبان پاور کے اندر تو یہ ہے دی ہسٹری آف افغانستان اور میں جو امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی امپارنٹ ثابت ہوگا اگر یہاں پر میں نے کوئی چیز مس کر دیا تو آپ نیچے کمنٹ لازمی کریں اور وہاں پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ بھئی کونسے چیز ہم نے مس کر دی ہیں Thank you so much for watching Stabilist Allah Hafiz